بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بلند فشار خون بلڈ پریشر کا بہت زیادہ ہونا جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا دوستو ہمارے جسم کا بلڈ پریشر ہر وقت ایک سا نہیں رہتا یہ بدلتا رہتا ہے کبھی ہم خوش ہوتے ہیں کبھی ہم غصے میں ہوتے ہیں کبھی ہم کھڑے ہوتے ہیں کبھی ہم لیٹے ہوتے ہیں اور کبھی ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں تو بی پی بی ہمارا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہماری حرکات کے مطابق بدلتا رہتا ہے سسٹالک بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہماری آرٹریز کی لائننگ خراب ہو جاتی ہے یہ لائننگ سیدھی نہیں رہتی اور ٹیڑی ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ بلڈ پریشر نہ تو ایک خاص حد سے زیادہ ہمارے لئے بہتر ہے اور نہ ہی ایک خاص حد سے کم ہمارے لئے بہتر ہے دوستو نارمل بلڈ پریشر ہی ہمارے جسم کو صحت مند رکھ سکتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی بدلتا ہے سٹیج ون کا جو بلڈ پریشر ہے ون تھرٹی سے لے کے ون تھرٹی نائن تک سسٹالک بلڈ پریشر اور ایٹی سے لے کے ایٹی نائن تک ڈائسٹالک بلڈ پریشر بغیر میڈیسن کی سٹھیک ہو سکتا ہے لیکن سٹیج ٹو کا بلڈ پریشر بغیر میڈیسن کے ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ سٹیج ٹو کا بلڈ پریشر وہ ون فارٹی یا اس سے زیادہ ہوتا ہے اور نیچے والا بلڈ پریشر نائنٹی یا اس سے زیادہ ہوتا ہے یعنی اگر سٹیج ٹو کا بلڈ پریشر کیا ہے کہ اگر آپ کا سسٹالک بلڈ پریشر اوپر کا بلیڈ پریشر دو بلیڈ پریشر ہوتے ہیں ایک اوپر کا ایک نیچے کا اوپر کا بلیڈ پریشر اگر 140 یعی سے زیادہ ہے اور نیچے کا 90 یعی سے زیادہ ہے تو پھر یہ امرجنسی کنڈیشن ہے فورن ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے دوستو ہماری شریعانوں میں خون آگے بڑھنے کے لیے زور لگاتا ہے تو خون کی دیواروں پر دباؤ پڑتا ہے بلیڈ پریشر میں ریڈنگ دو قسم کی ہوتی ہے ایک سسٹولک بلیڈ پریشر اور دوسرا ڈائیسٹولک بلیڈ پریشر اب ہم اس کا چارٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر بلیڈ پریشر آپ کا 120 سے لے کے 129 تک ہے اوپر کا یعنی سسٹولک اور نیچے کا بلیڈ پریشر آپ کا 80 سے کم ہے تو یہ elevated بلیڈ پریشر ہے تھوڑا سا بڑا ہوا کیونکہ کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو بلیڈ پریشر نارمل ہے نا وہ 120 بلیڈ پریشر نہیں ہے بلکہ اس میں ایک ایک ڈیجٹ کم کر دیں 119 اور 79 ہے تو اس کے بعد پھر سٹیج ون کا بلیڈ پریشر آ جاتا ہے اگر سسٹولک بلیڈ پریشر 130 سے لے کے 139 تک ہے اور ڈائیسٹولک 80 سے لے کے 89 تک ہے تو یہ سٹیج ون کا بلیڈ پریشر ہے جو کہ بغیر میڈیسن کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اپنی آدات کو چین کر کے اپنے آدات میں رد و بدل کر کے اس کو نارمل کیا جا سکتا ہے یہ ایک سٹیج 2 کا بلیڈ پریشر ہے کہ اگر 140 ہو یا اس سے زیادہ ہو 140 اوپر کا بلیڈ پریشر 140 یا اس سے زیادہ ہو اور نیچے کا بلیڈ پریشر 90 یا اس سے زیادہ ہو تو یہ پھر کریٹیکل کنڈیشن ہے دوستو بلیڈ پریشر زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ دل کو زیادہ زور لگانا پڑ رہا ہے مسلسل بلیڈ پریشر ہائی رہنے سے کیڈنی دل اور برین کو ڈیمج کر رہا ہے ہارٹ مسلز کو کمزور کرتا ہے زیادہ بلیڈ پریشر یوں دل کمزور ہو جاتا ہے اور پھر خون کا دباؤ بڑھنے لگتا ہے بلیڈ پریشر بڑھنے کی کوئی خاص علامات نہیں ہوتی اس لیے اس کو سائلنٹ کلر بھی کہا گیا ہے یعنی اکثر لوگ دیکھے گیا ہیں کہ ان کو بلیڈ پریشر ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں وہ ہائی بلیڈ پریشر کے ساتھ ہی پھر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی علامات ہی نہیں ملتی نہ مجھے کوئی اس کے سمٹم مل رہے ہیں نہ مجھے کوئی زیادہ بلیڈ پریشر کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو وہ چیک ہی نہیں کرواتے اسی لیے اس کو سائلنٹ کلر کا گیا ہے اور اس طرح کے پیشنٹ جب آچانک ڈاٹر کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا بی پی سٹیٹو کا بی پی ہے دوستو بلڈ پریشر بڑھنے کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے ایک سموکنگ ہے جو لوگ سگریٹ زیادہ پیتے ہیں گھٹکے کا استعمال کرتے ہیں انہیں بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے دوسری بات کہ بی ایم ای زیادہ ہو جس کا باڈی ماس انڈیکس یہ لازمی چیک کرنا چاہیے باڈی ماس انڈیکس یہ آپ خود بھی کیلکلیٹ کر سکتے ہیں نیٹ پہ جا کے اور اس کے بعد پھر فارغ رہنا جو لوگ بلکل کرنے کیلئے کچھ بھی نہیں ہیں بلکل ان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے تو ان کا بی پی بھی ہائی رہتا ہے اور پھر سیڈنٹری لائف بے جا کھانا بے وقت کھانا زیادہ کھانا یہ بھی بلڈ پریشر بڑھنے کی ایک وجہ ہے اور اس کے بعد کولیسٹرول کا زیادہ ہونا پھر جنگ فوڈ لینا اور پھر پروسسٹ فوڈ جو بیکری ایٹم ہے وہ لینا اس کے بعد پھر تھائی رائیڈ پرابلم کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد دوستو جو لوگ خراتے زیادہ لیتے ہیں سوتے میں ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ لیتا ہے نیند کا پورے نہ ہونا ساری رات کوئی کام کرتے رہے اور پھر وہ بلڈ پریشر ان کا بھی زیادہ رہتا ہے اور پھر ایک فیملی ہسٹری بھی ہے جن کا جدی پشتی پیچھے سے بلڈ پریشر دادے کا زیادہ تھا آگے بچوں کا زیادہ ان کے بچوں کا تو یہ نسل در نسل شفٹ ہوتا ہے اس کے بعد پین کلر میڈیسن جو لوگ لیتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ رہتا ہے سرف میڈکیشن جو کرتے ہیں پیلز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور پھر جو لوگ وزنی ہیں موٹے ہیں یا ایڈرینل ڈیزیز کے وہ پیشنٹ ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے تھائی رائن ڈیزیز کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے دوستو پانچ میں سے ہر ایک آدمی جو ہے نا وہ بلڈ پریشر کا شکار ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کا بی پی زیادہ ہے یوں وہ زیادہ بلڈ پریشر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں چند سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو بی پی زیادہ تھا لیکن اس وقت اس کے جسم کے کئی آرگن ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں یعنی اس نے اتنی دیر کر دی اپنا بی پی چیک کروانے میں وہ ایسی ہائی بی پی کے ساتھ پھرتا رہا کہ اس کے کئی آرگن ڈیمیج ہو چکے ہیں تو ایسے میں فور ان ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کچھ لوگ سٹریس میں چلے جاتے ہیں سٹریس کو زیادہ لیتے ہیں سٹریس کا شکار دیتے ہیں انگزائیٹی میں رہتے ہیں ان میں بھی بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے تو اس طرح کے جو پیشنٹ ڈاون کو اپنا جو بلڈ پریشر ہے وہ لگتار مانیٹر کرنا چاہیے اور چیک کرنا چاہیے کہ ان کا بی پی کیوں زیادہ ہے اور اگر سٹیج ون کا ہو تو خیر ہے اگر سٹیج ون کا ہو تو پھر میڈیسن لازمی ہو جاتی ہے دوستو ہم اس موزی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اگر نیند پوری کریں وقت پر کھائیں بھوک رکھ کر کھائیں سیر کریں چالیس منٹ کی واک برسکلی کریں سٹریس سے بچیں اور پھر سگریٹ نوشی سے پریز کریں خوش رہیں تاکہ ڈوپا من ہارمون کا لیول بڑھ جائے اور کارٹیزول جو کہ خطناک ہارمون ہے ہمارے جسمیں سٹریس پیدا کرتا ہے کارٹیزول ہارمون اس کا لیول کم ہو جائے تو یہ کچھ آپ نے سیڈنٹری لائف سے بچنا ہے تھوڑا سا وقت اتنی تیزی سے آپ نے کرنی ہے کہ آپ کو پسی نہ آجائے تھوڑا تیز چلیں ایک منٹ میں ایٹی سٹیپس ایک منٹ میں اسی قدم آپ کم کم چلیں یہ سپیڈ اپ کیوں ہونی چاہیے تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ